جمہ کشمیر پولیس کے مطابق اس رسپورٹ میں پانچ لوگ زخمی ہوئے وہیں ایک بچے کی چوٹ لگنے سے موت ہو گئی ہتھیاروں سے لیس آتنگوادیوں نے جمہ کشمیر کے ڈسٹک رجوری گاؤ ڈانگری میں انوسنٹ سیویلینز کے گھروں پر اندھا دندھ فائرنگ شروع کر دی جس میں چار انوسنٹ سیویلینز کی موت ہو گئی اور دس سے زیادہ سیویلینز گھہل ہو گئے ہیں جب ان آتنگوادیوں کی اوقات نہیں رہی ہماری انڈین آرمی اور سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ کرنے کی تو انہوں نے انوسنٹ سیویلینز کو یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو بھی ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ان پر حملہ کرنا اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ان آتنگوادیوں نے راجوری میں را مندر کے پاس گھروں میں جا جا کر فائرنگ کی اور نہتے بے قصر لوگوں کو مارا ان وحشی درند آتنگوادیوں کا سیدھا انکاؤنٹر کر دینا چاہیے تاکہ ان آتنگوادیوں کو ان کے ساتھیوں کو اور اس پورے ٹرر نیٹورک میں ایک میسج جائے کہ بھارت اب کسی کے آگے جھکنے والا نہیں بھارت آتنگواد کو روکے گا بھی اور آتنگوادیوں کو ٹھوکے گا بھی وہیں پنچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارگنان نیر راجوری زلے کے ڈنگری علاقے میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی پرزور مخالفت کی اس زوران پاکستان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور جم کر نارے بازی کی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے سبی کارے کرتاؤں نے آج بسٹینڈ پونچ کے اندر جو ہے پروٹیسٹ کیا ہے پروٹیسٹ کرنے کی مین وجہ یہی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ کل رات کو کائر پاکستان نے جس پرکار سے رجوری کے ڈنگری گاؤں کے اندر جو ہے تارگیٹ کلنگ جو منیوٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کی کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ ہمارے چار لوگ جو ہے رات کو ویر گتی کو پرابت ہوئے لیکن پھر بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی بڑی نلائکی کی گئی کہ رات سے وہاں سرچ آپریشن جاری تھا اور پھر سے صبح وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے تین نننے منے بچے جو ہے وہ ویر گتی کو پرابت ہوتے ہیں میں کہوں گا کہ پاکستان جو یہ کائرانہ حرکت اب آج سے پہلے جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہے جو ہے کشمیر کے اندر کی جاتی تھی لیکن اب جو ہے اس کو جو ہے رجوری پنچ میں جو ہے منیوٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کے مادم سے پاکستان کو بھی یہ چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ یہ رجوری پنچ کے دیش بغت لوگ ہیں یہ کشمیری پنڈیت نہیں ہے کہ وہ جو کشمیر چھوڑ کے چلے جائیں گے جو ہے ان کو درہ دمکا کے وہاں سے نکالا گیا تھا اس وقت کی حکومت دوارا آج کے جو حکومت ہے یہ ایک پاورفل حکومت ہے پاورفل سرکار ہے آج کی یہ کہہ رہے ہیں کہ رجوری پنچ کے جو منیوٹی کے لوگ ہیں ان کو جو ہے یہاں سے ٹارگٹ کریں گے وہ یہاں سے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم تو پیو جو کے لنے کی کوشش میں ہیں پیو جو کے کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں ہیں تو یہ علاقہ پاکستان کی جو ہے میں کہوں گا کہ بھول ہے جمعوں میں لوگ جنشکتی پارٹی رامبلاس کا ایک پروگرام منقید ہوا اس دوران جمعوں کشمیر میں لوگ جنشکتی پارٹی رامبلاس کے ریاستی صدر رفیق ملک نے کئی نوجوانوں کو پارٹی کی میمبرشپ دلائی وہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی جمعوں کشمیر چناف جیتنے کی اور کڑی محنت کر رہی ہے میں جمعوں کشمیر کے باسیوں کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے دیکھا کہ جو نیا سال ہمارے لیے خوشیوں سے ہم نے یہی دعا کی اوپر والے کہ ہمارا جو نیا سال خوشیوں سے نکلے اور سب بھائیوں کی جو پریشن ہیں دکھ دردوں سے دور رہے یہ سب لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جمعوں کشمیر کے لوگ تھے آئی بڑا خوشیوں سے دمدھم سے نیا سال بنائیں اور بنا رہے ہیں آئی ہمیں جو پارٹی میں لوگ جنشکتی پارٹی میں آپ نے دیکھا کہ آئی نوجوان یوت نے بھر چڑھ کے ہماری پارٹی کو جائن کیا آئی سب کا ہم بیلکم کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو جمعوں پرامس کے پریشن ڈیپک صاحب ہیں ہمارے جمعوں پرامس کے جنرل سیکرٹی صاحب جو ان کی ایک دین ہے کہ یہ آج جیسے ان کے قدم پارٹی میں پڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دن میں دن لوگ جو بھر چڑھ کے ہماری پارٹی کو جائن کر رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والا ٹائم دور نہیں ہے کہ جو ہماری لوگ انٹی پارٹی کا جو ایک اچھی شبی ہوگی جمعوں کشمیر میں اچھا نام ہوگا کہ ان گریب لوگوں کی آواز اٹھائی ہم نے ہم نے بے روزگروں کی بات اٹھائی ہے جہاں بجلی پانی کے مدے تھے بہت زیادہ تو اس لیے ہماری پارٹی جو مدے اٹھا رہی ہے نوجوان جو یوت پڑے دیکھے ہیں آئے ان کی طرف کوئی دھیانی دے رہا ہے ان کی سپورٹ کرنے ہم نے ہمیشہ ہم ان کی آواز اٹھاتے ہیں وہ آئے دیکھا کہ یہی نتیجہ نکلا کہ آئے لوگوں نے ہماری پارٹی کو بڑھ چڑھ کے جو دامن پکڑا یہاں پہ اور آئے میں بہت خوشی محسوس ہوئی ہماری پارٹی کو ہمارے لیڈروں کو کہ ہماری پارٹی کا جو دامن لوگوں نے پکڑا کھلے دل سے ان کا ہم ویلکم اور سواغت کرتے ہیں یہی ہم چلاک صاحب کو ہم نے اپنی پوری جمعوں کشمیر کی ٹیم کی طرف سے نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہاں جو جمعوں کشمیر کے ہمارے جو میڈیا کے ہیں ان کو سب کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اپنی لوگ انٹی پارٹی کے طرف سے کہ سب کے لیے جو نیا سال آئے خوشیوں سے آئے اور ہر ایک کے دکھ در پریشنیاں دور رہیں اوپر والا ان کی سب کی جو مراد پوری کرے جو دھر کی خواہشیں ہیں جو ان کا روزگار کا ہمارے جمعوں کشمیر کا ہے ہندوستان کا پنچ میں نیشنل ڈیولپمنٹ یوتھ کلب نے ڈاک بنگلہ میں سبھی آشہ ورکرز، ٹیچرز اور عوامی نمائندوں کے ساتھ ایک بیٹھک منققت کی جس میں بچوں کی حفاظت یقینی بنانے پر غور و فکر کیا گیا چائیڈ لائن کارڈینیٹر سبزار احمد اور دیگر نے سبھی سٹاف کو اہم جانکاری سے روبرو کر آیا سب سے پہلے آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم کہ آپ اس موقع پہ آئے اور یہ جو میسیج آپ کے دورہ بھی لوگوں تک پہنچے گا کہ بچہ جو ہے ہمارا مین اسٹ ہے مین سرمایہ ہے اس پہ ہمیں کتنے محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آج کی ٹریننگ ہم نے یہاں پہ ڈاک بنگلہ پنش میں آرگنائز کی ہے اس میں ہم نے جو فرینٹ لائن فنکشنیریز جس میں آشہ آنگانواری ورکر، ہیلتھ ایڈوکیٹرز اور ہمارے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ سے ٹیچرز آئے ہوئے ہیں اور سب کو ہم آج یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بچے کے یہ جو چائلڈ پروٹیکشن میکنزم ہے اس کو کیسے وہ سٹران کر سکیں تاکہ ہر بچے تک یہ جو تحفظ ہے وہ پہنچ سکیں یہاں پہ آج ہم نے جو جے جے ایکٹ کے بارے میں ان کو ٹریننگ دی اس کے بعد سائیکالوجیکل ایشوز جو بچوں میں ہوتے ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جائے ان کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا جائے تاکہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو الگ تھالگ محسوس نہ کر پائے اور اس کو ایک سیف بیہیوئر جو ہے ایک سیف انوارمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے اور بچے کو جو ہے تحفظ دیا جائے جی آج اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں ہم نے پچھلے دو تین سالوں میں کم سے کم چھے سو ایڈنس پروگرامز کی ہیں پنش جسٹک میں اور ہم آئی یہ کوشش رہی کہ ہم ہر ایریا کو کور کرے اور ہر گاؤں تک پہنچے جس میں سے ہم نے کم سے کم بیس ہزار بچوں تک میسیج پہنچایا ان کو ایورنس دیئے ان کے رائٹس کیا ہے حقوق کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنی مدد حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکیموں سے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایڈلٹ اور یوت کی تو کم سے کم ہم نے دس ہزار لوگوں کو اس زمرے میں کور کیا ہے اور ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچایا ہے کہ جو چائلڈ رائٹس ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تحفظ کا جو ہے خیال رکھے اور دوسرے بچوں کو جن کو کیئر اینڈ پروٹیکشن کی ضرورت ہے ان کے لیے وہ کس طریقے سے آگے آکے ان کی مدد کر سکتے ہیں آل انڈیا پینشن ریسٹوریشن یونائٹیڈ فرنٹ جمو کشمیٹ ٹیچرز اسوسییشن اور دیگر کئی تنظیموں نے پریس کلپ جمو میں کالا دیوس منایا ان لوگوں نے نئی پینشن سکیم کے خلاف سرکار کو گھیرا اور سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے نظر آئے اور سرکار سے پرانی پینشن سکیم لاغو کرنے کا مطالبہ کیا ملازم ہے گورنمنٹ ملازم جو گورنمنٹ کے بیگون ہوتے ہیں تو ہمیں بھی جیسے ایم پیز کو ایم ایل ایز کو حق مل رہا ہے اپنا اولڈ پینشن دیا جا رہا ہے چونکہ وہ ایک پانچ سال کے لیے کام کر رہے ہے حکومت میں تو ان کو پانچ سال کے بعد اولڈ پینشن مل رہا ہے اور ہم تو اپنی ساری زندگی پینتیس سال چالیس سال کام کر رہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا کام کر رہے اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ نا انصافی جو انجسٹس ہو رہا ہے یہ بلکل سرسر گلت ہے اور اس قانون کو واپس لیا جائے اور ہمارا جو اوپی ایس ہے اولڈ پینشن سکیم ہے اس کو بحل کیا جائے ادروائز ہم مجبور ہو جائیں گے روڑ پہ آنے کے لیے اور یہ تو ہم بلکل یہاں آرام سے بیٹھے ہیں وہ سارے دپارٹمنٹ سے لوگ آئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں ہماری صرف لیڈرز آئے ہیں یہاں پہ اور اگر ان لوگوں نے اس بات کو ہمارے جو ہمارا جو مدہ ہے اولڈ پینشن سکیم کو بحال نہیں کیا گیا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آنے والے کل میں کیا کچھ ہوگا سارے لوگ بلکل سارے امپلائی سڑکوں پہ آکے چونکہ ہمارے ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارا حق ہے اوپی ایس اور ہم اپنے اپنی ڈیمانڈ کو اپنی اوپی ایس ڈیمانڈ کو لے کے کہیں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے ہماری پرائیم منسٹر صاحب سے کی پوری نیشن میں انڈیا میں ہر ایک سٹیٹ میں چونکہ بہت سار سٹیٹس میں اب ریسٹور کیا گیا ہے اوپی ایس کو اب تو یہاں پہ بھی اس کو اوپی ایس کو ریسٹور کیا جائے اور باقی سٹیٹس میں بھی ریسٹور کیا جائے یہ سرکار کو بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ پورے انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپی ایس کا حلہ بول شروع ہو چکا ہے اوپی ایس کی فائٹ شروع ہو چکی ہے اور جمہو کشمیر میں جو کی دوہزار دس میں پرانہ پینشن کو رکا گیا تھا آج ہم نے اس پروٹیسٹ کے مادیم سے اس سے پہلے بھی بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور ابھی ہم پیس فل پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم سرکار کو ال جی ایمیسٹریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرانہ پینشن جلدی سے جلدی بحال کیا جائے چونکہ جو نیو پینشن سکیم کی جو سوگات دی گئی ہے جمہو کشمیر یہ نان پینشن سکیم ہے نو پینشن سکیم نپیس کہنے کا مطلب ہے اس میں جو لوگ ہمارے ریٹائر ہو گئے ہیں نپیس کے ان کو ماتر اور ماتر سات سو سے لے کر بارہ سو پندر سو تک کے پینشن مل رہی ہے امید کے طور پر نہیں ہم ایک ویرود کے طور پر آج ایک جنوری کو یہ پروٹیسٹ جو ہے کالہ دیوست کے روپ میں منا رہے ہیں ہم سرکار سے یہ گوہر لگا رہے ہیں اس جگہ سے اس سٹیج سے کہ آپ کو کانو میں یہ جونگ نہیں رہی ہے جو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا خود تو آپ پرانہ پینشن کا انند لے رہے ہیں سوگات لے رہے ہیں ہر طرح کے جو فیسلٹیز لے رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو ٹرین کی صوبیدہ ہے ان کو ہوای جھاز کی صوبیدہ ہے اور بھی بہت سارے صوبیدہ میڈیکل صوبیدہ ہے ہم تو کوئی اور چیز نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو ملازم کا وہی پرانہ حق مانگ رہے ہیں پرانہ وہ ادھکار مانگ رہے ہیں جو پرانہ پینشن ہے